اسلام علیکم پاکستان اور باقی پچیس فیصد سعودی عرب میں شہریت حاصل کرنے والوں کو یہ سکالرشپ ملا کرے گی یہ سکالرشپ بیچلر ماسٹر انڈر بیجیویٹ اور پیشڈی لیول کیلئے ہے اور اس کے علاوہ ڈپلومہ ہولڈرز بھی اپلائی کرسکتے ہیں شارٹلی میں نے لکھا ہے ہاو ون اینڈ ویر کیونکہ مکمل جو تفصیلی ویڈیو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ کینگم آف سعودی ایرابیا نے فولی سکالرشپ کا اعلان کیا ہے پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے جو بیچلر ڈپلومہ ماسٹر اور پیشڈی لیول کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں سعودی ایرابیا میں جو پاکستانی پاکستان میں رہتے ہیں یا انہوں نے سعودی عرب کی شہریت حاصل کی ہے وہ hec.gv.p کے فارورس لیٹس سائٹ فارورس لیٹس کے اس اے اس پہ جا کے دسکریپشن میں آپ کی لیے یہ لنکس درج ہیں جو سٹوڈنٹ پوٹنشل رکھتے ہیں وہ ویب سائٹ پہ جا کے وہاں پہ آن لائن اپلائی کریں گے اور اپنا جو اپنا فارم ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں گے اور پھر جو پاکستانی ایم بی سی ہے ریاض میں اس کی ایمیل پر بھیجیں گے یہ ایمیل ایڈریس ہے اور جس میں جو منسٹری آف ایجوکیشن ہے ان کے توسط سے سعودی ایرابیا سکولرشپ کا گرانٹ کا اعلان کرے گا اچھا اگر آپ تفصیل چاہتے ہیں تو آئیے آتے ہیں آپ لوگوں کو لے آتے ہیں اس کے ویب سائٹ پہ ایجی سی ڈٹ جی وی ڈٹ پی کے یہ ویب سائٹ بھی نیچے آپ لوگوں کے لیے میں نے درج کیا ہوا ہے یہاں پہ جو پروسیجر ہے کلک کر کے آپ پردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں میں آپ کی آسانی کے لیے یہاں پر بتائے دے رہا ہوں کہ سٹوڈنٹس ڈائریکٹی اپلائی کریں گے متعلقہ سعودی یونیورسٹی کے ویب سائٹ پہ آن لائن دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہر ایک یونیورسٹی کی اپنی اپلیکیشن کرائیٹیریا اور فریم ہوتا ہے ٹائم فریم ہوتا ہے یعنی مختلف جو ڈیڈ لائن ہے میں نے آپ کو بتائی نہیں کہ ڈیڈ لائن کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے تو سٹوڈنٹ کو اپنی ایلیجیبیلیٹی کرائیٹیریا کے لیے ویب سائٹ جانا پڑے گا مختلف کورسز اور یونیورسٹی کے لیے سکالرشپ جو ہے ڈیپلومہ بیچلر ماسٹر اور پیچ ڈی لیول کی ہے یہ سکالرشپ تقریبا تمام پولیٹیکل سائنس ڈسیپلن یعنی پولیٹیکل سائنس لاو ایڈوکیشن ایڈمنیسٹریشن ایکنامکس انجینئرنگ کمپیوٹر سائنس ایگری کلچر ایرابک اسلامک سٹیڈیز اور میڈیا سائنسز کے شعبوں میں دی جاتی ہے یہ سکالرشپ پچیس سعودی یونیورسٹیاں پیش کر رہی ہیں جن کی نیچے درج ہیں تفصیلات ہر یونیورسٹی پانچ فیصد انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو جگہ دیتی ہے سوائے شہزادی نورا بنت عبد الرحمان یونیورسٹی فرگرلز ریاض جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ جو ایڈمیشن پرسنٹیج ہے نورا بنت عبد الرحمان یونیورسٹی فرگرلز کا ریاض میں جو ہے آٹھ فیصد ہے جبکہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ پچاسی فیصد ٹوٹل سیٹ دیتی ہے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو یونیورسٹی جو ہے سعودی منسٹری آف ایڈوکیشن کو آپ کا اپلیکیشن فارورڈ کرے گی جو یہ فیصلہ کرے گی کہ آپ کو سکالرشپ کیلئے آپ الیجیبل ہیں یا نہیں ہیں اپلیکیشن اپلیکنٹس یعنی درخواست گزار جو سبمیٹڈ اپلیکیشن ہے وہ یہ ای میل ویب سائٹ ہے ای میل ایڈریس ہے اس پر اپنا جو فارم ہے وہ شیئر کرے گی اب آتے ہیں تھوڑا سا الیجیبلیٹی کریٹیریا کی جانب سب سے پہلے کہ درخواست گزار پاکستانی ہو یا آزاد جمع کشمیر کا باشندہ ہو پچھتر فیصد جو سکالرشپ ہے پاکستانی سٹوڈنٹس کیلئے ہیں جبکہ پچیس فیصد سکالرشپ ان پاکستانی سٹوڈنٹس کیلئے ہیں جو سعودی عرب میں رہائش پذیر ہیں میل فی میل دونوں ان سکالرشپ کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں درخواست گزار کی عمر سترہ سے پچیس سال کے درمیان ہونی چاہیے بیچلر کیلئے جبکہ ماسٹر حضرات کیلئے تیس سال ہے پیش ڈی حضرات کیلئے پینتیس سال عمر ہے سیلیکٹڈ کینڈیڈیٹ کو متعلقہ انیورسٹی میں سپٹیمبر اور اکٹوبر میں داخلی پروگرام کیلئے انڈرول داخلہ دیا جائے گا جو درخواست گزار ہے وہ کوئی دوسرا سکالرشپ نہ رکھتا ہو سعودی عرب میں اور جو درخواست گزار ہے اس کا کرمینل ریکارڈ بھی نہ ہو اور سسپینڈڈ بھی نہ ہو کسی تعلیمی ادارے سے کسی ڈسیپلینری ایکشن کی وجہ سے اور کوئی دوسری ضرورت جو متعلقہ سعودی یونیورسٹی اس پر لاغو کرتی ہے اس سکالرشپ کے فوائد کیا ہیں اس سکالرشپ میں تقریباً جو لوجنگ کے خرچے ہیں وہاں پہ رہنے کے یہ پورے ہوں گے یعنی سکالرشپ کی طرف سے دیے جائیں گے یونیورسٹی کی طرف سے دیے جائیں گے تین مہینی کی رہائش بلکل وہاں پر فری ہے ان لوگوں کیلئے جن کی شادی ہوئی ہے یعنی کہ اپنے فیمری کے ساتھ آپ رہ سکتے ہیں ریٹرن ائر ٹیکٹ ہے فری میڈیکل میڈیکل ہے یعنی طبی سہول جاتا ہے سٹوڈنٹس اور اس کی خاندان کیلئے اگر وہ میریڈ ہے تین مہینی کی گریجویشن ایلاؤنس ہے کتابوں کی شیپمنٹ کیلئے اور کھانے پر جو کیمپس میں آپ کھانا کہاتے ہیں اس میں آپ کو سبسیڈی دی جائے گی سپورٹس اور ریکریشنل ایکٹیویٹی کیمپس کے لیے بھی آپ کو سفر اخراجات اور آپ کے ڈیپینڈنٹس کے لیے یہ اخراجات وغیرہ ملا کریں گے اس کے علاوہ مہوار ایلاؤنس ہے ایک مہوار ایلاؤنس نو سو روپے کا سعودی ریال سائے سٹوڈنٹس کو دیا جائے گا اور آٹھ سو پچاس ہیومینیٹیز سٹوڈنٹس کو دیا جائے گا جو سعودی یونیورسٹیز کی لسٹ ہے ان میں جدہ یونیورسٹی بیشہ یونیورسٹی اوملکورا یونیورسٹی اسلامک یونیورسٹی امام محمد ابن سعود اسلامک یونیورسٹی کینگ سعود یونیورسٹی کینگ عبدالعزیز یونیورسٹی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً یہ آپ کو دکھا رہا ہوں پچیس یونیورسٹیاں ہیں جن کی لیے جن کی ویب سائٹ یہاں پر دیئے گئے ہیں یہاں پر آ کر اگر ان کی انڈیویجیول ڈیڈلائن اور الیجیبیلٹی کریٹیریا ہے یہاں سے آپ معلوم کر سکتے ہیں یہ تفصیلات میں نے آپ لوگوں کیلئے رکھی ہوئی ہیں نیچے ڈسکرپشن میں اگر آپ جائیں گے تو یہ ساری تفصیلات آپ کو مل جائیں گے امید ہے یہ ویڈیو تمام پاکستانی طلبہ جو کوئی ڈپلوم حاصل کرنا چاہتے ہیں بیچلر ماسٹر یا پیش ڈی کرنا چاہتے ہیں ان ترکی ویڈیو آپ ضرور شیئر کریں گے کسی کو محروم نہیں رکھیں گے اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کرنے سبسکرائب کرنے اور لائک کرنے میں کنجوس ہی نہیں کریں گے ڈسکرپشن چیک کیجئے وہاں پر بھی آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں آئیے میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کرنے کی کوشش کروں گا کل تر اجازت چاہتے ہیں اللہ وارس